کشمی نیو 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 کی چانل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے سلام علیکم عزمین میں ہوں آپ کو نیوان شاہدوانی اور آپ دیکھ رہے کشمی نیوکرپر پہ کیلن خبر جنبا پیچھے آئیکن بر کی ہم خبریں گجر بکروال کمیونٹی نے آج سدنگر نیہ ہائیوے کو مانیگام درسونہ گاندربل کے نزدیک بند کر کے احتجاجی مظاہرے کیے اور للدد ہسپتال کے انتظامیہ کے خلاب زبردست احتجاجی مظاہرے کیے پیش کشمی نیو نیو نیٹورک کے نمائن دے شاہ باسد کی ائرپورٹ ہم گالکون ارحمہ تاصل کنگن سے آئے ہیں یہ جو مسئلہ لالدہ ہسپتال میں پرسو ہوا ہے کہ ایک دور دراز گاؤں کی ایک عورت جس کو اسی کلومیٹر دور سے سرنگر منتقل کیا گیا تھا جو رات کے آٹھ بجے وہاں پہ ایڈمیٹ ہونی چاہی تھی لیکن وہاں کے ڈاکٹون نے اسے ایڈمیٹ نہیں کیا اور اسے ناشاہستہ الفاظ کہہ کے واپس کر دیا راتنی پورا پلواما میں آج اس وقت سنسنی مجھ گئی جب ایک چیتہ گاؤں میں نمودار ہوا جس کی وجہ سے علاقے کے تمام لوگ سہم گئے پیش برہان بشیر کی ائرپورٹ ہم صبح نیند سے اٹھے نماز پڑھنے گئے پھر جب واپس آئے چائش پیلی اپنے گھروں میں پھر جب بازار کی طرف نکلے تو جو ہمارے مسجدیں ہیں راتنی پوراک میں تو تمام مسجدوں سے یہ آواز آئی کہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر رکھو کیونکہ یہاں اپنا بھاگیچہ ہے ہمارا نزدیکی بھاگیچہ قریباً پچاس میٹر دوری پہ تو وہاں کوئی جنگلی جانور آس پاس آ رہا ہے کرنا میں آج گیس سیلنڈر فٹنے سے ماں بیٹی سمیت سات افراد زخمی ہوئے جنہیں علاجوں مولجا کے لیے سب زلہ اسپطال ٹنگڈار منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے پیشے کینین کے نمائندے آفتاب احمد کی کرنا سے گورنمنٹ ڈگری کالیج پوش کے ساٹھ طالب علموں کو ایڈکیشن ٹور کے لیے آج ہری جنڈی دکھائی گئی دیکھئے کینین کے نمائندے جنگ بہدر السنگھ کی ایڈکیشن ٹور کے لیے ہندوستان کنسٹرکشن کمپنی کے ایک گیر ریاستی ملازم کی آج رات میں دم گھٹنے سے موت پیش ہے کشمیر نیوز نیٹ ورک کے نمائند عبدالقیوم کی بانڈی پورا سے ائرپورٹ زلہ کفارہ سے تعلق رکھنے والے سماجی کارکون شوکت حسن پنڈت نے کشمیر نیوز نیٹ ورک کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کل لڈی ہسپٹل میں ڈاکٹر کی ہوئی ذاتی کی اس ڈاکٹر کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعہ ترونما نہ ہو شوکت نے مزید گورنر انتظامیہ سے مانگ کی کہ کفارہ میں ایک میٹرنٹری ہسپٹل کا قیام عمل میں لائے جائے تاکہ کفارہ کے لوگوں کو دربدر کی ٹھوکرے نکھانی پڑے بیش آدل اکبر کی ائرپورٹ ہم اس چیز کی زبردست مذہمت کر رہے ہیں جو کل ہماری ایک بہن لالدد ہسپٹال میں ان کو ڈاکٹروں نے وہاں ڈکے مار کر باہر نکالا اور اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے ہم کہنا چاہتے ہیں گورنر صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان ڈاکٹروں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور ان کو سزا دی جائے اس کے ساتھ کشمیق نیوز نیک ورڈ پر ٹیلیم خبر دنبر کے آج کے تمام موضوعات اقتطاق وزیر ہوتے ہیں دیجئے اپنے مزمان مشاہد مانی کے ساتھ باٹی آسر اور کشمیق نیوز نیک ورڈ کی پوری ٹیم کو اجازت آپ دیکھتے رہیے کشمیق نیوز نیک ورڈ خدا حافظ